اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے اور ہش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور ہش ہیں پرتکال کا ویدر اب چینج ہونے لگیا ہے تھنڈی ہوا چلتی ہے بہت اور آج کل تو بلکل بہدل ہوا رہتے ہیں سارا دن اور اللہ کا شکر ہے کہ گرمی تھوڑی جی کم ہوئی ہے تو آج بنا رہی ہوں میں متن کڑاہی یہ بہت ایزی ریسپی ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اس میں پہلے میں نے ڈالیا تھا متن بونلس لیا تھا پھر میں نے اس میں ڈالے تھے پیاز ساتھ میں ڈالا تھا میں نے اس میں لسن اور ادرگ اور پھر جو گھر والے سمپل مسالے ہوتے ہیں بس وہ ہی ڈالے تھے نمک میر چھلتی اور تھوڑی سی دادری میں سٹالی تھی اور سوکھا دنیا ڈالا تھا میں زیادہ تر باہر والے مسالے اتنے یوز نہیں کرتی بس جسٹ میرے حال سے بریانی میں میں بریانی مسالہ یوز کرتی ہوں باقی میں کسی کھانے میں اتنے زیادہ یوز نہیں کرتی کیونکہ وہ اتنے زیادہ سپائسیز اچھے بھی نہیں ہوتے میدے کے لئے اور پرتگال میں تو ایسے بھی آپ کو میں نے کافی دفعہ شیئر کیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے والا کوئی سین نہیں ہے تو اس لئے خود ہی انسان کو سارا دھیان رکھنا پڑتا ہے تو جی پھر اس میں میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا پانی اور ساتھ میں اس طرح بڑے بڑے ٹماٹر کے پیسیز رکھ دیئے تھے پھر ان کے نا جب ان کے بھاپ بن جاتی ہے نا تو ایزیلی پھر اوپر سے بس انسان اتار لیتا ہے ان کے چھلکے ورنہ تو وہ کھانے میں سارے نظر آتے ہیں نا تو پھر وہ کھانے کا ٹیسٹ بھی نہیں اچھا آتا مزا نہیں آتا تو بس پھر اس کو میں نے پہلے رکھا تھا الیکٹری سٹوپ پہ اور یہ ہلکی آنچ پہ پکتا رہا ہے لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ آج تو میں نے یشوا کو کلب لے کے جانا ہے وہ جو بیڈمینٹن کلب وہ اس نے جوائن کیا ہوا ہے تو اس لئے پھر میں نے سوچا اس کو میں سلنڈر پہ رکھ لیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ سوئی گائز تو ہے نی پورتگال میں الیکٹری سٹوپ جو ہے نا وہ میں زیادہ اس لئے یوز کرتی ہوں کہ ہمارا جو بجلی کا پیل ہے نا وہ ہمارے گھر کے رینٹ میں انکلوڈ ہے تو اس لئے پھر میں زیادہ تر جو کھانا وغیرہ ہوتا ہے نا جو ہلکی آنچ پہ بنانے والا ہوتا ہے وہ پھر میں الیکٹری سٹوپ پہ بنا لیتی ہوں تو پھر جی جب اس کا پانی تھوڑا سا ہشک ہو گیا تھا سارے پیاز وغیرہ گل گئے تھے تو پھر اس میں میں نے ڈالا تھا آئل اور پھر آئل ڈال کے نا تو میں نے اس کے اوپر ڈھکر رکھے تو اس کی جو فلیم تھی وہ لو کر دی تھی اور پھر اس کو میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور جب یہ مٹن کراہی ہلکی مٹن کراہی بناتے ہیں ہلکی آنچ میں اور جب اس کو آپ بلکل کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگا کے پکائیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھائے گا تو پھر اس میں ڈال دی تھی میں نے ہری میرچے اور یہ ہری میرچے میں نے فریز کر کے رکھی ہوتی ہیں کیونکہ کبھی کبھی اس کا جو پرائس ہوتی ہے ہری میرچوں کی یہ کم ہوتی ہے کبھی کبھی تو ٹین یورو تک چلی جاتی ہے تو جب کبھی ذرا کم ہوتی ہے نا سکس سیون یورو تک تو پھر میں لے آتی ہوں اور پھر میں اس طرح کٹنگ کر کے فریز کر دیتی ہوں تو اس کا پانی بلکل ہشک ہو گیا تھا جب تو پھر اس کے اوپر میں نے ڈالی تھی میتھی اور ساتھ میں تھوڑا سا گرم سالہ ڈال دیا تھا یہ لاسٹ میں ڈال لیں نا جب تو اس کی ہشپو بہت مزیقی ہوتی ہے اور پورتگال میں زیادہ تر دھنیا بھی نہیں ملتا ہے مطلب اتنا ٹائم نہیں ہوتا انسان کے پاس کہ وہ ہر روز شاپ پہ جائے گروسری کرنے تو پھر زیادہ تر جب میں گروسری کرنے جاتی ہوں نا تو میں تب ہی لے آتی ہوں اور پھر اس کو بھی نا میں فریز کر لیتی ہوں دھنیا کو بھی تو اس لیے میری تو ہوائش ہی رہ جاتی ہے کہ کھانے کے اوپر میں ہرا ہرا سا دھنیا دیکھوں تو لیکن پھر بھی چلے ہائر کام تو چلی جاتا ہے تو فریز کر لیتی ہوں تو پھر اس طرح میرے کوئی نا دو تین ہفتے آرام سے گزر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتے مزے کی ریسپی بننی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اور یہ دیکھیں اس کو تقریباً ایک گھنٹہ لگا ہے کیونکہ میں نے الیکٹری سٹو پہ بنایا تھا نا پہلے تو اس لیے ایک گھنٹہ لگ گیا تو اتنی اچھی طرح سے یہ گل گیا تھا اور بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ تھا اور اس کے بعد میں نے سٹارٹ کی تھی کلیننگ کیونکہ آج جو نام جانا تھا یشفہ کو لے کے تو اس لیے میں نے بچوں کو کھانا بناتے ہی پہلے شاور دلایا تھا کیونکہ جو سب سے مشکل کام مجھے لگتا ہے نا وہ میں مارننگ میں کر لیتی ہوں اس لیے نا پھر جب پتا ہونا کہ آپ کے مشکل کام ہتم ہو گئے ہوئے تو پھر انسان تھکتا نہیں ہے تو پھر اس لیے جو مشکل کام لگتا ہے نا مجھے وہ میں پہلے کر لیتی ہوں تاکہ جو چھوٹے چھوٹے سے کام ہے نا وہ بعد میں میں آسانی سے کرتی رہوں اور بچوں کو شاور دلانے والا کام مجھے بہت مشکل لگتا ہے اور سپیشلی دن میں جو کھانا بنانا ہوتا ہے نا یہ بھی مجھے بہت مشکل لگتا ہے اس لیے جب سے چھوٹیوں آئی ہیں یہ دونوں کام میں مارننگ میں کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں گھر کے کام سٹارٹ کرتی ہوں جو باسم چلے جاتے ہیں تو بچوں کو بھی کھانا بن ناشتہ وغیرہ دیکھ کے پھر میں کلیننگ سٹارٹ کرتی ہوں تو جی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آپ ہاؤس وائف ہی ہیں مطلب اب یورپ میں رہ رہے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جاب وغیرہ نہیں کرتی تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ہاؤس وائف ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ نہیں کرتی ہیں ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے جو لیڈیز جاب کرتی ہیں اس سے ڈبل کام ہوتا ہے گھر کا بھی کام کرنا ہے گروسری ویرہ بھی لے کے آنی ہے بچوں کو سکول لینا بھی ہے چھوڑنا بھی ہے تو یہ مطلب آپ سمجھا کریں کہ آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ کچھ نہیں کر رہی ہیں بھئی ہم بھی بہت کام کر رہے ہوتے ہیں ہم سارا دن کوئی فری تھوڑی ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی ریسپونسیبیٹی ہوتی ہے کہ گھر کے بھی کام کریں اور باہر کے بھی کام کریں تو اس لیے اپنے آپ کو بھی انکریج کرتے رہا کریں یہ مطلب سمجھا کریں کہ آپ کسی کام کے نہیں ہے اس لیے پھر میں جو گھر کے کام ہے وہ بھی جلدی جلدی ہتم کر لیے تھے کیونکہ شام میں یشوہ کو لے کے جانا تھا اور جب میں یشوہ کو لے کے جاتی ہوں نا انسیٹیوٹ وہاں پہ کلب لے کے جاتی ہوں تو تقریباً ایک گھنٹے کا سفر ہے مطلب ہمارے گھر سے وہاں تک کا کافی دور کلب ہم ملا تھا نا یشوہ کے لیے تو ہم نے سوچا چھوٹیاں ہیں تو یشوہ فری ہے تو اچھا ہے پریکٹس کر لے تو اس لیے پھر آسم نے کہا کہ ابھی جوائن کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں سردیوں میں دیکھیں گے کہ کیا سین ہوتا ہے کیونکہ پورتگال میں سردیاں جب ہوتی ہیں تو پانچ بجے ہی بلکل اندھیرہ ہو چکا ہوتا ہے اور گرمیوں میں تقریباً آٹھ بجے بھی ایسے دھوپ ہوتی ہے جیسے دوپہر ہے تو اس لیے ابھی تو ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں لیکن نیکسٹ ابھی پتا نہیں ہم اس کو کروائیں گے کہ نہیں یہ ابھی نہیں پتا ہے یشوہ کی سکول میں بھی کلاسیز ہوتی ہیں بیڈمنٹن کی لیکن وہ ابھی میں جاتی ہوں اس کے ساتھ تو میں دیکھتی ہوں یہیں بیٹھتی ہوں میں اندر ہی تاکہ میں دیکھوں کہ وہ کیا سیکھ رہی ہے تو سکول میں بھی اس کی کلاسیز ہوتی ہیں لیکن وہ یشوہ بتا رہی تھی کہ جتنا ماما اچھا یہ ٹرکس بتاتے ہیں سکول میں اتنا اچھا نہیں وہ کرواتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھا نہیں کروارہے ہیں سکول میں سکول میں وہ ہوتے ہیں تقریباً ساری جو بچے ہیں ان کے کلاس کے وہ ہی کٹھے ہوتے ہیں ان کو سب کو پریکٹس کروارہے ہوتے ہیں اور جب سے میں یہاں اس کو لے کے آ رہی ہوں یشوہ کو میں نے دیکھا کہ جس دن بچے کم ہوتے ہیں کلب میں بھی تو وہ جو ٹرینر ہیں ان کے وہ زیادہ مطلب ایک ہی بچے پر ان کا فوکس ہوتا ہے اور وہ اس لئے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں لیکن جس دن زیادہ بچے ہوتے ہیں یہاں کلب میں تو اس دن وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سارے بچوں پر اتنا دھیان دے سکنے تو میرے حال سے یہی وجہ ہے کہ سکول میں وہ یہ ساری ٹرکس وغیرہ ٹپس وغیرہ بچوں کو نہیں دے پاتے ہیں تو لیکن یہاں کے جو سکول ہیں وہاں یہ جو سپورٹس کی کلاسیز ہوتی ہیں اس کے لئے ہمیں کچھ پیہ نہیں کرنا پڑتا ہے وہ ایک سبجیکٹ کی طرح ہے وہ اگر آپ کے بچے نے ہوتی جوائن کرنا ہے تو وہ کریں اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو آپ نہ کریں یشوہ نے بیڈمنٹن میں بھی جوائن کیا ہوئے کلاس اور اس کی یہ کلاس تقریباً ہفتے میں دو دن ہوتی ہے اور ایک گھنٹے کی کسی دن ایک گھنٹے کی ہے کسی دن دو گھنٹے کی ہے تو اس نے والی بال میں بھی حصہ لیا ہوئے اور رننگ میں بھی لیا ہوئے تو یہ آپ کے بچے کی اپنی چوائس ہے بچے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کون کون سی سپورٹس کو جوائن کرنا چاہتا ہے کلاسیز کو تو کلاسیز یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ساری ایک دن ہی ہوتی ہے کسی دن اس کی بیڈمنٹن کی ہوتی ہے کسی دن والی بال کی ہوتی ہے اور جو فیزیکل لاس ہے نا وہ مارننگ میں صبح ان کی کسی دن ہوتی ہے کسی دن دو بجے ہوتی ہے کسی دن بارہ بجے تو اس لئے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس لئے یشوہ آسانی سے منیج کر لیتی ہے تو پرتگال کی ایک یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ سکول میں ساری جو ان کی سٹڈی ہے وہ فری ہے ہمیں کچھ پہنی کرنا پڑتا کسی بھی چیز کے لیے سپورٹس کے لیے بھی نہیں میوزیک کلاسیز ہوتی ہیں اس کے لیے بھی نہیں جو بھی ان کی سکول میں ایکٹیویٹیز ہیں نا اس کے لیے کچھ بھی پہنی کرنا پڑتا وہ سب کچھ فری ہے جو بکس وغیرہ ہیں وہ بھی فری ملتی ہیں تو میری رائے میں پرتگال آنا انسان کے لیے بہت اچھا ہے یہاں آپ کے بچے کا فیوچر بہت اچھا بن جاتا ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی آسانی ہے کہ ان کو پیپرز وغیرہ جلدی مل جاتے ہیں سپین فرانس ادھر آپ جائیں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو پاسپورٹ ملنے میں تو یہاں یہ ہے کہ فائف سکس یئر میں آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے یہاں ٹائم تو تھوڑا مشکل گزرتا ہے پرتگال اتنا وہ جیسے ہوتا ہے نا امیر کنٹری ویسے نہیں ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ہم پاکستان میں ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پیپر بن جائیں تو پھر آپ کسی دوسری کنٹری میں چلے جائیں وہاں جا کے آپ اچھے ہاسے پیسے کما سکتے ہیں تو بچوں کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہاں پہ آپ مطلب فری ہے ان کی ایڈوکیشن فری ہے تو آپ بھی ایزی لی پاسپورٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اگر کسی کنٹری میں جانا ہے تو آپ چلے جائیں آپ کے ایزی لی لائف گزر جائے گی تو میرے لحاظ سے پرتگال بہت اچھا ہے یہاں کے ویدر بھی بہت اچھا ہے مطلب نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے تو ابھی مطلب اتنا اچھا موسم ہوتا ہے گرمیوں میں بھی کہ باہر جاتے ہیں جب تو اتنی تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے پسینہ نہیں آتا تو بس یہی تھی تھوڑی سی انفرمیشن اور اگر آپ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگا ہے میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنی فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا حیاء رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ